لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اب ذرا لفظ الرحمن الرحیم کو دیکھتے ہیں باری تعالی نے اپنی ربوبیت عامہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلے جن الفاظ کا استعمال کیا سورہ الفاتحہ میں جن کا اظہار کیا وہ الرحمن الرحیم ہے تو الحمدللہ رب العالمین سورب پہلی صفت آئی پھر الرحمن دوسری اور الرحیم تیسری صفت آئی تو یہ بڑی خاص صفتیں ہیں جن کا خاص طور پر یہاں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے تو رحمت رحمان رحیم رحمت کا معنی عام طور پر رقت قلب مگر اللہ تعالیٰ کے لئے رحمت سے مراد احسان اور عطا کے ارادے سے کسی کی طرف مائل ہونا ہے یا خود اس کا لطف و کرم اور احسان عطا ہے لغت عرب میں وہ عطا یا وہ احسان جس سے کسی کی کوئی ضرورت یا تقاضہ پورا ہو یا کسی کی کوئی کمی پوری ہو جائے اس کو رحمت کہتے ہیں لغت عرب میں اس چیز کو رحمت کہتے ہیں عربی زبان کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کا ایک اریجن ہوتا ہے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے مادہ اشتقاق ہوتا ہے مادے کے بعد پھر مختلف الفاظ کے جدہ جدہ مسادر ہوتے ہیں پھر عواب ہوتے ہیں پھر وزن ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے ایک ہی مادے سے مختلف الفاظ پھر آگے بنتے ہیں تو بڑی کمپلیکیٹڈ لینگویج ہو جاتی ہے تو رحمان اور رحیم کا مادہ اشتقاق کیا ہے روٹ ورڈ کیا ہے رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا سیغہ ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر صفت شبہ کا دونوں اوزان کے خصوصیات دونوں الفاظ کے وزن کے خصوصیت میں فرق یہ ہے کہ فعلان یعنی رحمان کا وزن جو ہے وہ کسرت شدت اور جوش و خروش پر دلالت کرتا ہے جبکہ فعیل جو رحیم ہے اس کا وزن تسلسل دوام اور پائے داری پر تو رحمان میں کسرت شدت کا انصر ہے اور رحیم میں تسلسل کا فوریور لانگ لاسٹنگ یہ انصر ہے لہذا رحمان کا مفہوم یہ ہوا کہ رب العالمین وہ ہے جس کی ذات میں رحمت اس قدر کسرت اور شدت کے ساتھ موجود ہے بلکہ جوش و خروش کے ساتھ موجزن ہے کہ کوئی اور ہستی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور الرحیم کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی رحمت میں فقط جوش ہی جوش نہیں بلکہ تسلسل اور پائے داری بھی ہے اس کی رحمت میں فقط کسرت اور فراوانی ہی نہیں بلکہ دوام اور استمرار بھی ہے اس کی رحمت میں فقط شدت ہی نہیں بلکہ تجریج اور استقلال بھی ہے وہ ذات ایسی نہیں کہ اس نے اپنی رحمانیت کے جوش میں کائنات کو تخلیق تو کر دیا مگر اس کی دیکھ بھال اور ضروری آتی ہے کہ فالت و نگہ داشت کے خیال نہ رکھا معاذ اللہ بلکہ اس کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے نگہ داشت کا بھی انتظام کیا ہر ہر مخلوق کے تقاضوں کو پورا کیا اس کی رحمت کے تسلسل کا یہ عالم ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کی اطاعت شعار بندوں کے لیے زندہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد عالم آخرت میں بھی اس کی رحمت کا سایہ ان پہ رہے گا اور اس کی رحیمیت کے تفیل وہ جنتوں میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہے گے تو الرحمن اور الرحیم کے زمن میں تفصیلا تو ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب ہم نے تفسیر کی تھی تو اس میں الرحمن اور الرحیم پر وہاں پہ ہم تفصیل میں بات کر چکے ہیں اب کیونکہ الرحمن اور الرحیم دوبارہ ہم بسکس کر رہے ہیں اس لیے مختصرا پھر یہاں پر اس کو ایک دفعہ پھر جمع کر دیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں